السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم چاہو کر خواہی مصر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پرغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئے مبعوث کیا گیا تو اللہ کے سب سے مقرد پرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھی جائے گئے اس وقت تک آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی اور صادق اور امین مشہور ہونے کے باوجود آپ کبھی ہی کسی کنونشن سکول میں کالج میں یونیورسٹی میں کبھی نہیں گئے امی کہلاتے تھے یعنی کہ بغیر پڑھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نہ ان کو پڑھنا آتا تھا نہ ان کو لکھنا آتا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقرد ترین فرشتے کو وحی کے ساتھ جب بھیجا اپنے اس امی نبی کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہونے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بابر کا دین کی تکمیل کرنے جا رہے تھے اللہ کی حکم سے ان کو اللہ نے امی کرانے کے بعد جب فرشتے کو بھیجا تو پہلا لفظ کیا تھا پڑھ اقرہ ٹھیک ہے اور اپنے رب کے نام سے پڑھ یعنی یہ کیسی سمجھ ہے جس طرح ہم آپ کہتے ہیں یہ چیز تو کومن سینسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وزنم کا ہماری اتنی نمی سی افر تھوڑی سمجھ سکتے ہیں بغیر پڑے نبی کو اور فرشتے کو بھیج کے بتایا جا رہا ہے کہ پڑھ اللہ کے نام سے اور جب وہ لرز گئے اور ایک دم ان کے اوپر ایک بکل عجیب سا عالم تارے ہو گئے تو انہوں نے ان کو اٹھا کے اپنے سینے سے بھیجا ان کو اتنی بڑی شیک دی ان کو اتنے بری طرقے سے ہلایا اور ان کو کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے ایک رب اسم ربک اللہ زی خلق ٹھیک ہے تو آپ یہ سوچیں کہ وہ دو جہانوں کے سردار ہونے جا رہے تھے رحمت اللہ العالمین ہونے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا انہی کے لیے بنائی تھی جس کا اس وقت تک ان کو اتراک نہیں تھا اور ان کی وجہ سے اس وحی کو ناظر کر کے اللہ تعالیٰ ان سے دو زمانوں تک اور بلکہ ہزاروں زمانوں تک اسلام کا پرچم بلند کرنے جا رہا تھا تو کیا وہ شیکن چاہیے نہیں تھی اس بندے کو ایک عام بندہ تھا جس کے والدین بھی فوت ہو چکے تھے اس نے بہت مشکل حالات میں اپنی زندگی گزاری تھی اور صرف وہاں غارِ حرام میں بیٹھ کے مرافق کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس بندے کو شیک کرنا ضرور تھا اس بندے کو جھٹکا لگانا ضرور تھا اس کو احساس دلانا ضرور تھا اللہ تعالیٰ کے روک کی دب دبے کی جلال کا احساس کیونکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے جا رہا تھا تو اس نبی امی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ کے قربان ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جھٹکا دیا اسے پہلے بھی ان کے اوپر ٹیس دیئے گئے تھے ان کو دنیا اور زمانی کی سفتیوں کا احساس دلائی گیا تھا والدین ان کے بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے پھر ان کے دادہ نے پرورش کی وہ فوت ہو گئے پھر اس کے بعد ان کے چچا نے پرورش کی اور ان کے اپنے بھی بچے تھے ظاہر ہیں انہوں نے ان کو بہت شفتت دی لیکن اس کے بہت جوئے دیکھ احساس تھا ماباپ کے نہ ہونے کا پھر جب اتنا بڑا جھٹکا دیا گیا تو وہ جھٹکا کیا تھا جھٹکا تھا تیاری کی تیار ہو جائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو جائی کون و جہانوں کی قسمات بدن مگنی میرے حکم سے تو ضروری تھا یہ شیخ دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی نظر دیں تو اللہ تعالی نے اپنے بندے کو شیخ دیا گھر آ کے بھی وہ لرست دے رہے از کون پہلی تفہوں پہ ایمان لائے ان کی بھی تو آج کی دور کی عورت پہ کوئی اس بات پہ ہی بہت بکر ہونا چاہیے کہ پہلی مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیہ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیر رضی اللہ تعالی نہ تھی ایک عورت کو اللہ تعالی نے یہ سعادت نصیب تھی کہ وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لائے تو جھٹکا انہیں ملا پھر ان کی بیوی تو ملا تو یہ دنیا بدلنے کے ہی اللہ نے ان کو جھٹکا دیا تھا اور اس کے بعد مسائب کی بھرمار ہو گئی دیوائن نالج دیوائن وزڈم دیوائن سپورٹ اللہ تعالی نے دی اور بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی سبر کی تردیب کی جاتے ہیں تو آج کے دور میں اگر ہم اس چیز کو اس حالات کو کمپیر کرنے جائیں کہ جو ڈیسٹ آتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو جھٹکے آتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے وہ ہم کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ہم کو پاک صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ ہماری حمتیں بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جو شیکنگ ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم بہتر اللہ تعالی کے بندے بن سکیں بہتر اللہ کے غلام بن سکیں اور اس کی مثال ہم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے دے دی گئے جتنا بڑا کام کسی کے ذمہ دیتا ہے رب العزت اتنا ہی بڑا جھٹکہ بھی اس کو ملتا ہے تو اتنی بڑی اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے لیڈرشپ لیول پر ان کو تیار کرنا تھا ان کو دنیا کا سب سے بڑا بہترین سپسالار بننا تھا سب سے بہترین سیاستدان بننا تھا سب سے پہلی بہترین کمانڈر انچیپ بننا تھا دنیا کا سب سے بہتر رولر بننا تھا دنیا کا سب سے بہتر اسٹیبلشمنٹ آفیسر بننا تھا دنیا کا سب سے بہتر گورننس آفیسر بننا تھا دنیا کا سب سے بہترین کنگ بننا تھا دنیا کے سب سے بہترین ان کو پرائم منسٹر بننا تھا اور اس کے ساتھ دنیا کا سب سے بہترین ٹرینر بننا تھا اس کے لئے ایک جھٹکہ تو ان کو چاہیے تھا اور اس کے بعد بارہاں ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئے تو یاد رکھئے میرے بہنوں اور بھائیوں یہ جو جھٹکے یہ جو ٹیسٹ یہ جو مسائب ہمارے پر آتے ہیں میشہ رہتے نہیں ہیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے لول لگاتے رکھیں ان کے دوران اللہ سے شکوہ نہیں کریں سبر کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کیا آزمائشیں ہٹا دیتا ہے اور اگر اللہ یہ چاہے کہ آزمائشیں آپ کے اوپر سے ہٹے نہیں اور اس کا صلح آپ کو قیامت ملے تو اس آزمائشوں کو آپ کے لئے آسان کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا مشکلیں اتنی پڑی ہمتے کے آسان ہو گئی اسی بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسان کر دیتا ہے لیکن کب ہم انہیں آزمائشوں کے دوران رب کو نبود اس آزمائشوں کے دوران ہم صبر کا دامن نبود ہیں ٹھیک ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیت کیے نا مشکل کے وقت صبر اور نماز سے مدد کر یاد رکھئے کہ جھٹکے جو اگر آپ کو پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے نہیں اور اگر آپ کو مل رہے ہیں اگر آپ کو ڈیس ملیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوبتوں میں سے آپ دعا میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ اس میسیج کو شیئر ضرور کی کہ السلام علیکم ورحمت